اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سارے لشکر میں پانی موجود نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر ممکن ہو سکے پانی لشکر میں جمع کرو نہایت مشکل سے سارے لشکر کے مشکون سے پانی کے برطن جوڑ کر ایک پیالہ پانی جمع ہوا وہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر اپنا دست مبارک پیالہ میں رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ رکھنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت سے پیالہ سے پانی کا چشمہ جاری ہوا سارے لشکر والوں نے مشکے اور پانی کے برطن بھر لیے سب نے وضو کیا کسی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بھلا تم کتنے آدمی تھے جو پانی پینے میں شامل تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم تو کل ایک ہزار پانچ سو تھے لیکن اگر ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ رحمت کا پانی سب کو کافی تھا علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ پانیاں بے زمزم سے بھی افضل ہے کیونکہ زمزم حضرت جبریل علیہ السلام کے آدھ سے مکہ کے زمین سے نکلا ہوا ہے مگر یہ پانی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جسم اطحر کے درمیان سے نکلا ہے زمزم حضرت جبریل علیہ السلام کے پران پر نے کھودا یہ پانی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے جاری ہوا زمزم زمین سے نکلا یہ خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطحر سے نکلا پس جیسا فرق زمین کو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم اطحر کو ہے وہی فرق آپ زمزم اور آپ زمزم اور اس موجزے کے پانی کو ہے یہ پانی کوثر کے پانی سے بہتر ہے وہ فرشتوں کے ہاتھ سے پیدا ہوا اور یہ سید الولین اور آخرین کے دست مبارک سے پیدا ہوا پس جو فرق ملائکہ کی مرتبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبہ سے ہے وہی فرق کوثر کے پانی کو اس موجزے کے پانی سے ہے اگلے انبیاء نے پتروں سے پانی نکالا درختوں سے پانی نکالا مگر جسم اطحر سے کسی پیغمبر نے پانی نہیں نکالا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے امت کے لئے اسی طرح پانی نکلا جیسا مہربان ماں کے سینے سے بچے کے لئے دودھ انکلتا ہے اس لئے صحابہ اکرام کو آپس میسک کے بھائیوں سے زیادہ بہمی محبت تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کو اپنے مام باپ سے زیادہ الفت تھی سارے صحابہ بہم گویا دودھ شریک بھائی ہو گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ سے زیادہ امت پر شفیق ہیں سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رحمت والے نبی تھے امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ